میں نے بڑی پیاری صورت کی دو آیتِ قریمہ آپ لوگوں کی کوشش گدار کیے گئے اور آپ کے گداری شہر کے جب میں اس کا ترجمہ اور تصویر آپ کو بتاؤں تو بالکل ذہن کو حاضر کرتا سنیے گا ایک ایسی متورک اور مخدرس جیس میں آپ تک پہنچا جگانا رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس پر دور کیا تو حقیقت بھی امام کے اندر تازگی بیدا ہو جائے میں نے خنبے کے بعد خبول الرحمن کی دو آیتِ قرآن کرتے ہیں ایک آیت پڑی اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں دو سن اندر فرماتے ہیں جو الگ الگ ہیں لیکن آپ اس میں ایک بھار کے ساتھ کہتے ہیں اور کوئی کسی پر تغرب نہیں کرتا یعنی کوئی کسی پر غالب یا حابید ہی ہوگا اور دونوں ایک برابر میں رہ رہے ہیں حالانکہ تو دونوں ہر طرق ہیں لیکن آپ اس میں ملے رہے ہیں حاضر فرمایا حاضر فرماتا ہے کہ تم اللہ کی کن نعمتوں کو جھڑا ہوگے اور پھر کوئی سمندروں کے طالب سے فرمائے ہیں کہ جب وہ ملتے ہیں یا وہ جو مین و کمال کے اول مرادان کہ جب وہ دو سمندر ملتے ہیں تو ان سے دونوں یعنی موٹی مرادان یعنی مونگا پر کہیں اپنی زبان تو جس سے موٹی اور مونگے بھی کرتے ہیں پھر فرمایا پھر کہ اگر اعلیٰ جب وہ بھی کمال کو کر دی ہوا اور اللہ کی کن کن نعمتوں کو ذکلا ہوگی اب بلکل توجہ کے ساتھ سنویں جہاں آپ کو میرے جانا جانا ہوں تو جو بات آپ کے ذہن تک ہو جانا چاہاں اللہ نے فرما دو سمندر آپس میں ملے اور ان کے مرن سے موٹی اور مونگے بھی کریں عبداللہ نے مسئول تر بڑا بتانا جو صحابی حصور ہیں اور بڑے عالمی دین ایسے آوراں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت پر دو معنی ہوتی ہے ایک معنی زاگری ہوتا ہے اور ایک معنی باطنی ہوتا ہے زاگری معنی جو ہم نے سن لیا اور ہماری نکابوں نے چوشن ملیئے کے ذریعے ہم سمندروں کو دیتا بھی ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک کا پانی بلکل گندہ نظر آتا ہے ایک کرر کا پانی بلکل صاف نظر آتا ہے اور لوگ ایسے ملتے بہتے ہیں کہ کوئی کسی پر ظالم نہیں یعنی خراب پانی اچھے پانی میں نہیں جاتا اچھا پانی خراب پانی میں نہیں ملتا یہ جو کرر کے اتبار سے تو ہم نے زاگری معنی قرآن میں پڑھا وہ جب دے گا تو زاگری معنی خراب لیکن عبداللہ ابن مسرود رضوی عزاو تعالی فرماتے ہیں کہ ہر قرآن کی آیت کے دو معنی ہوتے ہیں ایک زاگری ایک باطنی معنی تو زاگری معنی تو ہم سمند رہے ہیں لیکن باطنی معنی سوفیہ سمجھ رہے ہیں ان منصب پر جو پہتا ہے کہ جن کی نگاہ جن کی آنکھ جن تک ضروف باطن کو سمجھ لے کے قامل ہو جائے تو پھر وہ باطنی معنی کو سمجھ رہے ہیں اور ان باطنی معنی کو جب مفضلین سمجھے ہیں تو آپ نے جو پیاری بات اس سے اثر کیا وہ کیا تھے کہ یہ دو سمندر ہیں تو فرمائیں ایک سمندر کی خاص کے دیئے کہ اس کا پانی میتھا ہے دوسرے سمندر کی خاص کے دیئے کہ اس کا پانی کھارا ہے جو میتھا پانی ہے اس میں لگاپر پائی جاتی ہے نربی پائی جاتی ہے عصمت پائی جاتی ہے طہار پائی جاتی ہے اور جو کھائے پانی ہیں اس کے اندر طاقت سختی جورت پائی جاتی ہے یعنی یہ دو سمندر الگ الگ ان کی صفتیں بھی الگ الگ ان کا رنگ بھی الگ الگ اور ان کے سائلے بھی الگ الگ ہیں لیکن دونوں کا اپس میں میرے ہیں تو کہاں آپ ان دونوں صفتوں کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو پتا کر حضر کلام بات کی وہ کہاں کہ ایک سمندر علموں حرمت کا اور بلائے کا محمد ہے وہ سمندر ہے مولائے کائنا اور دوسرا سمندر اثمت و تہانت ہے وہ اس سے جدہ پادرہ آئے اب جب یہ جو سمندر ملتے ہیں تو اس سے بھوٹی اور مونگیں چلتے ہیں تو بھوٹی سبھید ہوتا ہے مونگا سبھ ہوتا ہے مونگا سبھ ہوتا ہے بھوٹی کی صفت نرمی ہے مونگے کی صفت سشتی ہے تو کامل کے ملت سے جو موتی اور مونگے نکلے ہیں تو فرمایہ صوفیانے جو موتی ہیں وہ حضر ہیں اور جو مونگا ہے وہ حضر ہیں کہ دوسرا سمندر ملے ان سے موتی اور مونگے نکلے تو ان سے ملت کے ملت سے جو نکلے ایک حسن ہے ایک حسین ہے اب دراتے کے لئے دونوں کی صفتیں کیا رہے ہیں امام حسن تھی اور امام حسین تھی میرے آتا میں امام حسن پر یہ کہاں مصری ہوتا ہے یعنی میرا یہ بیتا حسن امت میں صلاح کروا گیا اور اپنے دوسرے بیٹے جو مانو حسین کے یہ کہتا ہوں اس دن اسلام کہ میرا یہ بیٹا اسلام کی عزت ہے اسلام کی بطا میں اسلام کو اچھا ہے یہ دونوں صفت ہے اب آپ اگر تقسیل کی طرف دیکھیں تو صلاح کہی کرے گا جس کے اندر نغمہ ہوتا ہے سمجھائے؟ جس کے اندر نغمہ ہوتا ہے اور جو کبک اسی اندر ہوتی ہے جس کے اندر نغمہ ہوتا ہے جس کے اندر نغمہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے لیکن حضران اگر اس کے ہم تشریف ہیں تو وہ کتاب ہے کہ حضرت کریمین کی شام میں کہی نہ کہی بے عبیتہ نکتہ آئے جب میرے کتابوں میں انہیں پڑھا تو میری عقلی تشریف نہیں کی وجہ یہ ہے کہ اگر نغمہ ہوتا اور سستی کی بات کی جائے تو دونوں نغمہ ہوتا میں بھی بنا پر ہیں سستی میں بھی بنا پر ہیں اس لیے کہ یہوں نے جو کیا تھا ایک جنے کربلا میں ایک جنے کوفا میں اپنی بلدی سے نہیں کیا تھا بلکہ نبی میں ورادت کے وقت ہی کہنیا تھا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے دو گروہ میں صلاح کروائے گا اور میرا حسین ہے کہ سلام کی عزت کو بچائے گا تو کوئیہ اگر یہ نردی کی ہوتا تب نردی اور سستی کی بات آتی لیکن یہاں تو مطفیٰ کے قول کی تدمیر ہوگی تھی اور یہ کوئی نئی بات تو تھی نہیں ورادت ہوتا ہے ہی ان دونوں چیزوں کو مشہور کر دیا گیا یہ دونوں چیزیں صحابہ کے دمیان میں شروع تھی پہلے بیٹے امام حسن ہیں اور اندراتی کے راوی ایک چیز اور بھی وضعے کردو کہ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ دیکھیں کہ بڑا مستصر کا روڈ کرتے ہیں امام حسن کا ذکر بلکل مستصر ہوتا ہے ضمن ہوتا ہے بات ختم ہوتا ہے حضر محکم نے جنارے بھی لگتے ہیں تو یا حسین یا حسین یہ ہی لگتے ہیں امام حسن کو ہم اس کے قائد کیوں کر دیتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی استادش آر کو دکھاؤں اس کی بڑی استادش یہ ہے کہ امام حسن کا تذکرہ ابھی سے نہیں تقریباً بارہ سو سال پہلے سے ستم کرنے کی کوششیں کی دیتا ہے اور اس کی بڑا صرف ہوتا کیا تھی کہ امام حسن نے صلاح کیا تھی امام حسن نے صلاح کی تھی اور انہوں پرتاشتا ہوئی خارجیوں کو رابزیوں کو تو انہوں نے ایسی تاریخیں کرنا شروع تھی کہ جس میں ذکرہ حسین کو ملے لیکن ذکرہ حسن کو فتر پر پیدا جائے دیکھنا ہمیں ازئے صندت ہے اور ہمارا آخدہ یہ رہتے ہیں دونوں شہدادیں ایک ہی فضیلت کے حامل ہیں اللہ ہم کے رسول نے دونوں کی فضیلتیں اپنی زبان سے برابر بیان کی کسی کی فضیلت کم اور کسی کی فضیلت زیادہ بیان نہیں فرمائیں تو آج سے ہم ایک اہم اور کرنے ہیں کہ اگر ہم آج سے نعرہ لگائیں تو نعرہ یوں لگر یا حسن یا حسین اگر یہ نعرہ ہوتا تو اس نعرے سے ہمارا عقیدہ بھی باتے ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ سلے گا کہ بیٹے دو تھے ایک دنے مسلمانوں کے کس صلح کروا کر چکر و زارت گیری کو بچایا تھا اور ایک دنے اسلام کی اس تک بچانے کے لیے اپنے گھر تو بتایا تھا اس لیے آپ سنعرہ کہہ گئے گا یا حسین یا حسین جو یا حسین یا حسین چکتے ہیں میں کہے میں اب سے نعرہ لگاں یا حسین یا حسین دیکھے امامِ حسین یہ مولا عمین شریف خدا کے بڑے بھٹے ہیں میرے آقا کے بڑے نواف ہیں ان کی بلادت اور سعادت رمضان مبارک پندرہ رمضان مبارک کو تین حدیمی میں ہوئی یعنی میرے آقا جب نکتہ سے حجرت کرتا مدینہ آئے تو حجرت کے تیم سال بعد امامِ حسینِ مصطبع مصطبع علیہ السلام کی بلادت بلادت امامِ حسین کی بلادت ہوئی تو میرے آقا وہ بلادت کی خبر ہوئی میرے آقا فوراں سکیتا فاطمہ تو سہرہ رمضان مبارک مصطبع علیہ السلام کی بلادت کی خبر ہوئی مصطبع علیہ السلام کی بلادت کی خبر ہوئی پھر اپنی زبان بھی امامِ حسینِ مصطبع علیہ مصطبع علیہ السلام کی بلادت کی خبر ہوئی امامِ حسینِ مصطبع علیہ السلام انہوں سے ملے آقا فرماتے ہیں اے بیٹی یہ میرا بیٹا ہے جو ابھی تشریف ہدایا ہے اس کی عاموں کی سوشی تو مجھے بہت ہے لیکن ہاں جنہوں ابھی جبرائیل آئے اور آ کر مجھے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی امت کے لوگ ہی خاجش کے تحت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیں گے آپ کے اس بیٹے کو قتل کریں گے گویا میں نے جب یہ سور سنی مقصد پوچھا تو انہوں نے مقصد بیان دے کیا کہ جب امت کے اندر سترہ بڑھ شکا ہوگا تکلو سارتی کا معبود ہوگا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کارنے لگے گے ایک دوسرے کا شکون بہانے پر سفر محسوس کرے گے اس وقت کسی کی صلاح کے مسلمانوں کے معاملات شکم نہیں ہوں گے لیکن یہ بیٹا جب میراوی کاردار میں اُتر کر آئے گا تو لوگ اس کے اصلاح اس کے چیدار اور اس کے عمل محسوس کرے گے اور مسلمانوں میں ایک بڑی خطر و غارت بھی ہی ہو جائے یہ میرے عطاں جو عالمِ غیب ہیں امام حضر میں پیدا ہوتے ہی اور اشارتیں دے رہا ہے حضراتِ یعنی اس کے ایک سال مام امام حسین چار ہجنی میں چار شاہان کو یعنی اندار سے پہلے جو مہنہ ہاتھ آ رہے چار شاہان میں چار ہجنی میں امام حسین کی ڈرازت ہے امام حسین کی ڈرازت کے بارے میں بڑا تردخیم باقیہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی والدہ کے بیٹ میں سے چھ مہینے ہیں اور چھ مہینے میں ہی آپ کی ڈرازت ہوگی روایت میں یہ ہے کہ حضرتِ دعوت علیہ السلام اور مولا نای کے بیٹے حسین کے علاوہ دنیا میں آگے تک کوئی بچہ چھ مہینے میں پہلا ہونے کے باس زندہ نہیں رہا تو صرف چھ مہینے یہ پرید میں رہے اور آپ کا دنیا میں قدمت ہو گیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی کی جب ڈرازت ہوئی تو حضرتِ انہیں سلمہ فرماتی ہیں تو اس سے پہلے اقلاق میں اصلاح دیتا تھا کہ ایک گوز کا تکڑا کٹا اور ربی باگ کی گوز میں آٹر ہو گیا علاقے ربی سے جب انہوں نے صبح صاحب کی تابیت پوچھی تو میرے آقا نے حسین کے برادوں سے پہلے یہ بتا دیا کہ انقریب میری بیٹی فانٹما کے یہاں کے اُوز بیٹا ہمیں لائے اور پھر اس کے باگ امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ سے جب شہدہ یہاں میں آج نقام کی بلادتِ باستارت کی آپ کی بلادت کی ڈھوم سنکنیہ میں لگی بلکہ اکش آدم پر تھی ملائقہ آپ کی آمد کا جشن منا رکھا ہے ایک بڑا پیانا بات ہے آپ کی بلادت کے تعمیر سے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب امام ہے حسین مدیعہ اللہ تعالیٰ کی بلادت کا حق تحیب آیا تو ایک فرشتے کا واقعہ یمیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے آسمائی دنیا سے زمین پر دیکھا اور اگر زمین پر اس نے دنیا کا مشاہدہ کیا نظر مائی تو ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ پٹے ہوتے ہیں جس کے پیر پٹے ہوتے ہیں جو نہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے بندے کو اس نے دکھرے کی طرح زمین پر پڑا دے لیکن جینا ہے تو فرشتے کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر اس نے جینے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے نہ یہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے تو آخر اس نے پیدا کیوں کیا جائے بس یہ سوچ ذہن میں آنی تھی کہ فورا اللہ ہاتھ کی قدر پر شک ہوا اور جب اللہ ہاتھ کی قدر اور اس کی تفریق پر شک ہوا تو روایت میں ہے کہ اس فرشتے کو دنیا میں انسانی شکل دے کر بھید دیا گیا اور فرشتے کا بھی نہیں غلق ہوا کہ نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پیر ہیں نہ وہ دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اور ایک دیابان جنگل میں سینک اور صالح سے وہ فرشتہ پراثہ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ اللہ ہمینے تیری قدر پر شک کیا رہے تو مجھے معاف کر دے مجھے بس لے لیکن حقا فرمایا گیا کہ جس نے امام حسین کی بلا رکھ بھی تو فرشتے عرشِ آدم سے خطار در خطار زمین پر اُتر رہے تھے اور بڑے احتمال کے ساتھ مدینہ منفرہ یعنی اس سے پیدا فاطمہ کے ذہن کی جانئی بڑا دیتے تو وہ فرشتے سے ایک جندر راستے میں ملاقات ہی اس نے محسوس کر لیا کہ یہ جانے والے کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی برادری کے لوگ ہیں اس نے اپنی زمان و طاقت یا جیسے ہی غوان سے فرشتوں کا اپنی باتوں کو پہنچایا اور کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تم کہاں جاتے ہو بس میری خطار یہ تھی کہ میں نے صدا کی تصریف پر شک کیا تھا اس پر اپنی اخر لداری تھی حضرت اکرامی یہ فضیلت کے لیے بات ہے کہ کلابوں کے اندر موجود ہے اب حال یہ ہے کہ فرشتوں نے جو اس کا حال دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ تو ہماری مفروف میں سے ہے تو اسے اپنے ساتھ لے دیا اور ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچے جب مدینہ منورہ پہنچے کہ امام حسین کی غیارت ہو چکی تھی امام حسین کی غیارت ہوئی تو ایک ایک فرشتہ ایک کے بعد دگر امام حسین کی زیارت کرتا اور زیارت کر کر مرسط ہوتا جاتا یہ امام حسین کی اظنہ تھی اب حراب چونکہ بہت انسانی شکل میں ایک گوشتے لوکرے کی طرح ہے جب فرشتے زیارت کر کر آئے تو وہ کہنی لگا اے فرشتوں حسین کی امام حسین کی زیارت کر آؤ میں بھی تو دیکھوں کہ امام انبیاء کا وہ نواسہ کتنا عظیم ہیں کہ جس کی غیارت پر خوش خبریاں دے گئے عرشتے فرشتے چھے آئے جب قصرے نے کہا تو کہا کہ تو خود جا وہ معظور ہے وہ جا نہیں سکتا تھا تو کہا کہ اگر کوئی کی زیارت نہیں ہو سکتی تو ان کے جسم سے نہیں کوئی چیز کی زیارت مجھے کرا جائے کوئی چیز کی زیارت ہی مجھے کرا جائے تو حضراب روایت میں ہے کہ جس چادر کو امام حسین کے جسم پر ڈالا جائے تھا وہ چادر دائی گئے اور جن پس ماندور کے اوپر دائی گئے تو وہ چادر کی برکت کا صدقہ تھا کہ چادر ڈالے ہی وہ کہتا اے فضل دیوار میری صدقہ کو حسین کے صدقے بچ لے بچ یہ کہنا تھا کہ رن نے اسے ترو تازہ کر دیا شفاہ عطا فرما دی اور پھر حضراب الادمی کہتا ہے کہ اس دن سے لے کر صبح و قیامت تک مدارِ حسین پر اس فریشتے کی نوکری ہے کہ وہ وہاں رہنگر امام حسین کی بارتہ ہمیں تصمیح ہوتا ہے کوئی صالح زواب رہتا ہے اور صبح و قیامت تک وہ فریشتہ امام حسین پاک کی قمر بند ہو جاتا ہے یہ امام حسین کی شان ہے جب آپ کی گناہت ہوئی میرے عطا میں بہت بھی گیا حسین نام رکھا ہے اور حسین نام رکھنے کے بعد سکیلہ فاطمہ تصہرہ تو ان کی یہ آمد کی خوشی کے ساتھ ساتھ مہدانی کرنگا میں ہونے والے معاملات سے یاد آئی کی اسی دن میرے عطا میں جلائے جب سکیلہ فاطمہ کے پاس لے کر پہنچے تو سکیلہ فاطمہ نے دیکھا کہ عطا سکیلہ صورتہ غم فضا رچ ہے فرمائے عطا میں یہ خوشی کا محباب ہے کہ رب نے آپ کو دو دو نواسی عطا کر دیئے تو اس وقت چہرے پر زم کی اثر آپ کیوں ہیں تو میرے راتہ امام العبیاء فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ بلا شوال اس کی آمد کی خوشی تو ہے لیکن ابھی جبرید آئے ہیں اور آکر مجھے خبر دی ہے کہ ایک وقت آئے رہا کہ ایک میدان میں آپ کی امت کے بدماش شہید لوگ آپ کے اسی نوازے کو بڑی بے نتی کے ساتھ شہید کریں گے سیدہ فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب جبرید نے یہ خبر کی ہے کہ انہیں شہید کی آزار ہے تو بتائیں کہ اس کی شہادت شہید فاطمہ کے انہیں ثماند cement کو دیکھنے پہ یہ آپ موجود رہیں گے میرے آقا فرماتے گے اے فاطمہ میں موجود نہیں رہو گی فر سے یہ طاقت پوچھ کی اگر آپ نہیں تو کیا ان کے والد موجود رہیں گے ان کے والد بھی موجود نہیں رہیں گے ماتھی پوچھ پڑی کیا میں موجود رہوں گی میرے آقا فرماتے گے اے فاطمہ تم بھی موجود نہیں رہو گی ابconscious فاطمہ بھی روپنو major senin راخت بدار جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بھوک اپیا ساری نے شکل کیا جائے گا تو اس سخت ماغور میں کون ہوگا جو ان کی سترسی کرے گا تو کہا ان کا رب حامی اور ناصر لب ہوگا اور روحانی کور کر ہم ان کی شہادت میں اس عصیر منظر کو مراہلا کریں گے لیکن میرے آقا نے یہ نہیں محبت کر دیا کہ اے فاطمہ نہ تم ستا ہکے لیے دعا کرنا نہ میں ستا ہکے لیے دعا کرنا نہ اہی ستا ہکے لیے دعا کریں گے اسی لیے کہ میرے اس بیدے کی شہادت اسلام کی عزت کے لیے ہوگی اسلام کی خواہ کے لیے ہوگی اور حضر سے جدا فاطمہ نے جب یہ سنا کہ کوئی نہ ہوگا تو کہا اب ہم یہ ناصر ہے تو پھر وہ فاطمہ کی صدر کر لیا اور خاموش ہو گئے اور پھر حضر حسین کی بلادت سے ہی آپ کی شہادت مشکل ہوگی یعنی آپ کو جنرہ صحابہ شہید کہتے تھے شہید یادوں کہتے اور پھر جب آپ کی زندری دیرے دیرے پرمان بچوں کو بٹھائے ہوگا نہیں ہوگی پیٹ زیادہ باقیہ تو ہے ہی کہ جب حسین پیٹ پر بیٹھے تو نبی نے سنسلے کو طول دے دیا لیکن حضر جہاں اور روایتیں ہیں کہ میرے آقا جھنپی نماغ پڑھتے تو حسنین کریمین میں الگ الگ جانب سے آ کر کبھی حالتیں اہلے میں آپ کی گوز میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی حالتیں اہلے میں آپ کی مسلم پر بیٹھ جاتے ہیں کبھی حالتیں سجدے میں آپ کی کچھ پر بیٹھ جاتے ہیں تو میرے نبی چاہتے ہیں کہ ان دونوں شہدادوں کو اپنے حدوں سے آہستہ الگ کرتے ہیں اور ادھا کرنے کے بعد نماغ کو جاری رکھتے ہیں ایک مرتبہ یہ مسجد نبوی میں میرے آقا سنے بارجمال نماغ پڑھا رہا ہے بارجمال نماغ ہو رہی ہے حسنین کریمین میرے آقا کے حجرے سے جو کہ محراب سے بیٹھ کری تھا میرے آقا اپنے حجرے سے نکستے اور مسلمہ اماموں پر آزار کرتے تھے حسنین کریمین اس درماتے سے مسجد نبوی کے مرداشت ہوئے میرے آقا اماموں فرما رہا ہے نماغ پڑھ رہے ہیں تو پھر وزید طریقہ پہ کہ جب رکو میں گئے تو مسجد پر حسنین تو میرے آقا نے رکو کو طول دے دیا سجدے پہ میرے آقا پہنچے تو پشت پر حسنین میرے آقا نے سجدے کو طول دے دیا ہر رکے قائدے میں بودھ میں بیٹھے ہیں تو میرے آقا اپنی نماغ کو جاری کیے لیکن انہیں بودھ سے نہیں اتاکتے پشت میں جب بار رات رہے تھے تو بعض آقا اپنے پروں ہروں سے انہیں آہستہ زمین پر کرتے نماغ بجمار پر ختم ہوتے ہیں تو کسی صحابی نے ان بچوں کا ہار پکڑا تک انہیں کمرے کے اندر پہنچانا چاہتا لے دے عظمت دے کے شام دے کے میرے آقا فورم پرک کر کہتے ہیں اے جو لو تمہیں لوپینے کا حقیم کس نے دیا ہے سنو حسین اور حسن میری نماغ میں جو چاہے کہیں میری نماغ کی لذت تو ان کی آنے سے بڑھ جاتی ہے یہ بلائے خیماؤں کا ہے امام نمیہ اب بتائیں کہ حسین بندے تھے یا نبی بندے تھے خدا تھے یا غیر اللہ غیر اللہ تھے اور ظاہر ہے کہ حالت نماغ نبی کی غیر اللہ کا خیار نماغ ہوئی کی نہیں کوئی ایک روایت بتا دے نہیں کہ نبی میں نماغ دوھرائی ہوئے نبی میں نماغ منٹے بلدے صحابہ کو میرے آقا منافر پڑھے ہیں کہ حسنین کو روکہ نہ کرو یہ جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو پر ہمارے امام کیا ہے کہ نبی کہا ہمیں خدا کی مرضی سے ہے گویا اگر حسنین حالت نماغ میں نبی کی پشت پر نبی کے سامن پر بھیج رہے ہیں اور نبی منع نہیں کر رہے ہیں تو نبی کی مرضی نہیں بلکہ یہ مرضی مرضی خدا ہے کہ اے محبوب منع نہ کرنا اور صحابہ بلکہ یہ جو میرے آتا روک رہے ہیں تو اس میں بھی مرضی خدا ہے لیکن اے عقیدہ ملا اور یہ عقیدہ مصطفیٰ نے دیا وہ کیا کہ حسنین غیراللہ ہیں تبدیل سنت کون ہے غیراللہ یعنی حضار نہیں حالت نماغ کی تھی نبی تھی خیال کس کا حسین کا خیال کس کا حسن کا بتائیں نبی نماغ کو چاہیو رہے ہیں نبی نماغ کو چاہیو رکھے ہیں تو نبی کی نماغ ہیں حسنین کا شیعہ ہے نماغ تو نہیں ٹوٹی تو بتائیں جس نماغ میں نبی کا شیعہ آ جائے اس نماغ کا آدم کیا ہوتا برکن جاہلوں کی اصل پر پردہ کیسے پڑا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نماغ میں نبی کا شیعہ آ جائے تو نماغ نہیں ہوتی نبی کی نماغ میں امتی کا شیعہ ہو تو حال یہ ہے کہ نبی کی نماغ نہیں خلق ہوتی اگر امتی کی نماغ میں نبی کا شیعہ آ جائے تو بن نماغ کا حال کیا ہوتا اور ہمارا اقیدہ تو یہ ہے کہ جس نماغ میں نبی کا شیعہ نہ ہو وہ نماغ نماغ کی آقا نے کہا علی خیر ہے مالا علی دھماتے ہیں یا رسول اللہ کرم ہے رد دفتے ہیں اور اس کے بعد پھر میرے آقا ہم کرتے ہیں اے آلی سنو ان بچوں کو دھوپ میں نہ جانے دینا ان بچوں کو پریشان نہ ہونے دینا ان بچوں کو دھوپ کا اثر نہ ہو جائے ان کی حبابت کرنا ان کا سیاہ دینا اور انہیں چھتگی تھن لے آؤ کہ دھوپ میں جھلت نہ پائے بتائیں انہیں اتنی محبت پرما رہے ہیں کہ ہم نئے اگر بچوں میں دھوپ میں ہیں تو باپ کو میرے آدھا کہتے ہیں کہ اے آلی انہیں دھوپ میں جھلتنے نہ دے گا بتائیں اس وقت جب ہوتے ہیں تین دن کے بھوکے پیادے تربلہ کی تبتی ہوئی بیت پر تین کی پتا اور حفاظت کے لیے اب جا سب کچھ فربان کا طرح سے ان پت میرے آقا کہاں کیا ہوا ہوگا لیکن میرے آقا بستوں میں بتا رہے ہیں کہے لوگوں وہ تین کی عقود اور شام یہ ہے کہ مجھے یہ بھی جو بھوک ان کے جسم کو جھلتائے تو بتائیں جن لوگوں نے وہ تین کو کر کیا ہے اگر انہیں یہ تبکو رکھیں کہ ہم حق پل تھے تو حقاب ان کا انجان پروں کے کیا ہوگا کیا انہوں نے یہ بھنیلت نہیں دیکھ آج بھی دنیا میں تائیس کرنے والے اور یہ تو جتر ہوگا تو آج بھی دنیا میں تائیس کر رہا ہے کہ وہ ایک خیاسی جن کی وہ صرف جاؤ حسرت کے لئے وہ صرف خیرافت کی جن کی لیکن ہم آقل میں یہ بھنیلت تین دن بھوٹے اور پیاسے تب کی ریز میں بی سامان مصروفیت نے شہید کیے رہے اس وقت مطبعہ کے دل پر کیا ہوگی یہ میرے آقل کی محبت تھی حسنین تیری مہین سے اگر آقل دے کہ میرے آقل تیری محبت فرمات ہے میرے آقل ایک مطبع اکسی فرمات ہے تو اہل مہین بھی فرمات تھی حسنین تیری مہین بھی فرمات ہے جب میرے آقل نے ایک مقام سی تو دکھو کے رونے کیا آقل آئی تو میرے آقل پاکک تک رونے کی مدی رونے مدی رونے کی رونے تا پیار کی مدی رونے تا پیار تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یار رسول اللہ پانی شکم ہو جگا ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہو رہا میرے آقل نے شہاب کی طرف مطابق ہو کر درما یا ایسے آقل جس کے پاس پانی ہو لے آؤ ہس میں کو پیاس لگی ہے تمام شہاب نے اپنا مشکیدہ پڑھ آیا اور کہا یار رسول اللہ تحسین تسرک سبر کرنے کی وجہ کے کسی کے پاس پانی موجود رہن میرے آقا طلب ہے اور قرآن کے بعد حسنہ نے امیر کو اپنی گوز دے گیا پہلے امام حسن کو اپنی زمان منار کر ان کے موہ میں نالی اور جو چوسرہ زمان میرے آقا فرماتے ہیں کہ لو تمہیں کم سے کم میرے بچوں کے پانی تا خیار رکھنا تھا ان کے نیت پانی تا انتظام رکھنا تھا اللہ بھور کریں کیونکہ مصطفی احمد بسپر میں اگر پیاظا دیکھیں تو امنی زمان موں میں ڈال کر ان کی پیاظ کو دور کر دیں جب پیاظ پیاظ تین دن کے کرمرا میں شریف کیے گئے ہیں اور جب عدس عدس ان کے شہدہ کے کیا کیا اپنی دوان سے کہہ رہے ہوں کے اس وقت امام الانبیاء کا ہاتھ کیا ہو گا بتائیں ایک ایسی دار کاؤ کی کہ پیدا ذر تھا کہ اگر ہم کی طور اُس جاتی ہو جائے کہ وہ مظالم اور انتہا ہر نئے اور اہل بیعت کے کرمان میں جائے کہ اگر کوئی انتہا کا ایک ذرنہ بھی اپنا ہوئے تو دنیا کی باوشاہ کا اس کے خطوں میں عطا کر دے یہ مقام حقیر میں نئے سکھا کہ میرے آقا پیاسے دیکھتے میں تو زبان مستہ رہ زبان کو میدار جی بتائے وہ زبان وہ زبان جی سب کن کی کنگی کا ہے جسی ناؤ حکومت اللہ سلام وہ زبان جسے قرآن ملے جب وہ زبان بس رہنے کہ مہ کہ مو میں گیا ہو گا تو حقیقت تو یہ ہے سنیں حقیقت تو یہ ہے کہ پیار تو تھی اکل نقی نقی پیار پر سن تھے تو اکل یہ دوارہ نہیں کرتی کہ تین دن کی تیار اس پر جن اس پر بھوم اس پر درمی کی شدد آخر کیسے ہو شکتا ہے ایک آنمی ادھر رکھے شام تک حالت خلا اور اگر لگتار دو جن پیار آخر اگر تو وہ بترے الال پر آم ہے وہ چینے پھینے کی طاقت ختم کرتے جسم تو حسین کا بھی انسانوں کا تھا بنا مستے بھی ہو جسم تو انسانوں کا تھا تشلیخ کسی اور کسی چی چی پر بھی تو جسم انسان کی تکر بی تو دو جاتا ہے لیکن امام حسین تی تی نو تک نئی پھوٹے بجا جاتی بجا یہی کہ نبی کو معلوم تھا کہ آج زبان چسا کر ایسا سیراب کرتا ہوں کہ دنیا پانی کی مہمار ہو بھی لیکن پانی میرے حسین کا مہمار ہوتا سیرابی یہ پانی کو درد دیا کر میری سیرابی لیے ہوئے بھوٹے کون تو میرے خود ہو بھوٹے 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 رسالت یا حسین یا حسین حضرات کو دوان چسائی نہیں کیا اس کی بجا کیا تھی کہ مہم سیرابی اور تو ایسے سیراب ہوئے کہ آج لوگ کہتے پر اسٹیاب سے پانی منا رہتے حکم دیتے تو پانی آ رہا تھا برا شبہ تو کھو کائدہ تو اجتیاب بدان پر کہ ان کے سامنے پانی کی حیثیت کیا ہے یہ تو یہ اگرین کی آگ کا اپنے خلان کو کہت کہے جا کہنا کہ پانی تجھے بھوٹا ہے تو ایک پیٹورے میں بڑا طالعہ سمجھ کر چلاتا ہے کہ جن کی نظروں نے بڑا ہی خید رو آگ کہ یہ آگ ہے تو ہنے نظر کہ دیتے کربانی عطا کر دے تو دنیا پر پانی کے اجابہ کچھ ہوتا ہی نہیں بہت چھوٹے وہ دوان کے چوٹنے کا حضر تھا نارے تکبیر نارے رسالت یا حسین وہ دوان چوٹی تھی وہ اثر بتانا تھا کہ سیران کو دوان جو دوان ہوں کی پانی ہماری مہتر ہے یہ حسین کے امین کی شام کی حضرت اگرانی اور پھر انسان تو انسان حسین کے امین کا حضرت تو حضرت بھی حضرت دیتے ایک صحابی حصول ہیں جس نام باہر کرنی اور حضرت اللہ کی بار دوان میں جب حضرت حضرت جبیر انسان ہی سجد میں آتے تو وہ صحابی کی سجد پیار کرتے حضرت بحیاء کرنی گئے ان کی سجد افتیار کرتے حضرت جبیر حضرت جبیر باہر محطفہ میں ہاتھ روگر کر دیتے ایک مطبہ حضرت جبیر محطفہ محطفہ جبیر جس میں حضرت باہر حضرت باہر تلوی کے جیبوں میں ہاتھ تکاتے ہیں اور ہاتھ ڈائج پہ اس کے سجد نکالتے ہیں کبھی کاندھیر پر چڑھتے ہیں تو میرے آتا فرماتے حضرت نہیں بار بار میرے آتا فرماتے ہیں حضرت نہیں جب پہی مطبہ میرے آتا نے امام آلی مقام پہ نہیں مقام سکتا وہ تو سمجھے کہ میرے آتا کہ صحابی باہی آتا ہمیشہ حضرت رہے کہ آتے نہیں تو وہ جیبوں میں ہر ٹاز پہ کاندھیر پر چڑھتے میرے آتا منا فرماتے جب باہی منا فرمائے تو میرے آتا امام کاندھا مطفیٰ کے کاندھے سے بہتر نہیں ہو سکتا اگر یہ مطفیٰ کے کاندھے مطفیٰ ہیں تو یہ شب جبیر وہ حابل ہو جائے کہ اگر یہ میرے کاندھے پر چڑھتے ہیں تو چڑھ رہے تھے وہ حضرت جبیر بھی فخر کے تہین ہے کہ حسین میرے کاندھے پر چڑھے تھے تو ملائکہ ہوئی عزب ملائکہ نے کون ملائکہ کے سردار ملائکہ حضرت زدری کے دنہ عزب بدال حضرت اکرامی امام حسین عزب عطاب تعالی کی شان اور حسین کی شان کے بیان میں تو بڑا سارا افت بزرکار نے بس بیان رکھے کہ انہوں نے بدپندہ بہت کم حصہ مطفہ جان احمد کی آگوش میں ملائکہ لیکن مجھے کم حصے میں چھار حجری میں امام حسین بیضاد ہوئے تین حجری میں امام حسین بیضاد ہوئے اور گیارہ حجری میں میرے آقا کا بس ال ہونا ہے تو جب میرے آقا کا بس ال ہوا 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 لیکن اگر آقا نے جو خصیلت امت کو انتی دے رہی اگر امر خصیلت کو محمد ہے تو ہمیں پتہ سلیت 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 ہو جب خطیق ممبر پر کھڑا ہو اور کو خدمہ پڑھتا ہو تو اس کا عدد در عمر بال معروض بنی ہی محمد یعنی نہ آپ کشی کو بھرائی کا حکم دے تک ہو نہ بھرائی سے روک سکتے ہم انگوش ہو کر سکتے کو سما کرتے میرے آقا مسئل نقمی میں خطبہ دیتے تھے اور جب خطبہ ارشان فرماتے تھے اور کبھی حسرین میں سے کوئی مسئل میں داخل ہو جاتا لڑ کھڑاتے 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 خطبہ لوگ کر اپنی سہادہ کو کہتے کہ جانب نہیں اٹھا رہا پرین مرتبہ تو یہ ہوا کہ میرے آقا خطبہ ارشان فرمار رہا ہے حسرین میں سے کوئی مسئل میں داخل ہسوا میرے آقا خطبہ بھی مرتبہ اور پوری توجہ اس بچے کی طرف بھی ہے کہیں کہنا جائے یہ فکر میرے آقا کو لگی میرے آقا نے خطبہ بند کیا اور منٹر سے اتر کر حسرین کو اٹھایا اپنی گول میں بھایا اور اس کے بعد خطبہ ارشان فرما یا اور بتا لیا کہ لوگوں دیگوں کے حسران ہیں یہ مقام کے نبی جن کے اپنے خطبے کو تعلق ہو رات گرامی یارہ گری میں جب میرے آقا کا رخ ہو رہا تو سیجدہ فاطمہ تو زہرہ بھی چھے مہینے رہی اور چھے مہینوں کے بعد امی پیدا انتقا رہی خلافت عقوبت میں حضرین اکرمین کا وحی عدرت خلافت عمر ابن ستاب میں حضرین کے پیمین کا وحی عدرت خلافت عثمان پہنچ 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 تک حضرین جوان ہو چکے تھے اور پھر مولا اکرمین کی جد شہرت ہوئی تو اُس وقت تو کام ہو چکے تھے یعنی ان کی خود کی اولاد تھے ان کی اولاد ان کی لیڈیا لیکن اس عرصے میں ہر بھول سنافت میں آپ کی شام کو صحابہ نے ایسے ہی ملہبوط رکھا جیسے کہ دور مصطفہ میں حضرت عبو وقت کے دور میں حضرت عبو وقت ستیر جب قدیمی گزر پہ حسنین میں کسی کا کام نہ ہوتا تو حضرت عبو وقت خلیفہ رکھ دے اور رکھ دے بار ان کے ہاتھوں کا بھو سا جا دے ایک مرتبہ امام حسین کو وقت ستیر میں اپنے کاندیور بن کر رہا ہے اور کاندیور بٹھانے کے بعد بڑے مسکلائے کہ کسی نے کہا جا میرے مومینی آج کیا بات ہے کہ بڑی شرطت حسین کو کاندے کے براغر نہیں یہ وہ مزدددار ہے جن کو مطفیٰ اپنے بیندے پر بٹھانے تھے کم چنم کے شرط ابو بٹر بی حاضی کر لے یہ حضرت عبو بٹر کا عدب تھا اہل بیرے کہیں یہ جب دور عمر انہیں شتاب آیا تو حضرت عمر انہیں شتاب کا عدب تو حضرت عمر کے حسین کے ساتھ کھیز دیتے یہ کھیز دیتے یہ بات عرب نے سنا ہو گلا لیکن آپ کو یہ جان ناغ ہے اس بات کی اگر سمجھ جائے کہ عمر کون تھے عمر کون اشرا مدشرا اگر نبی نے اپنی دواب سے حیات اگر میں کہہ دیا تھا اے عمر کی جنتی ہے اب انہیں کے جنتی ہمیں مشک کرنے والا مسلمان بچا نہیں عمر جنتی ہے اور کہا کسی جو بھائی کے جنتی اس نے کہا عمر جنتی پھر کرمایہ عمر اگر مجھ مجھ ختم نہ ہو تو تم نجی ہوتے ہے یہ دوسری فضیلت تیسری فضیلت حضرت عمر کی کیا کہ ان کے مشروعوں پر قرآن کی آیت اُتر تھی یہ تین فضیلت ہے جس میں ہم دو کو نہیں ایک کو رکھیں کہ نبی نے کہہ لیا عمر جنتی اور نبی جس کو جنتی کہلے پھر بھلا ہو کب کوئی عمر اسے زہرمن میں لے جا سکتا ہے ہر ہی نہیں یہاں تک کہ ہمار آتی گا کہ ان کے جنتی ہونے شکر میں مالا مسلمان نہیں لیکن دور عمر عمر سکتا ہو ہیں اور حسنائم آپ کے بیٹے افضلہ عمر عمر کے ساتھ کھیل رہے ہیں اسی کھیل میں حسنائم میں کسی نے کہ اے غلام کے بیٹے اے غلام کے بیٹے اے عمر کے بیٹے تم ہمارا غلام تیرا باپ عمر بھی ہمارا غلام جب یہ کہا اس آئی میں وہ تو بچے تھے ایک خلیوہ کے بیٹے امیور ٹومنی کے لیٹے جب صدا کے رجی ہمارے باپ کو غلام کہتے تو ہمارے پہشتے حضرت عمر کے پاک تھے اور کہا باجان ہم حسنائم کے ساتھ کھیل رہے تھے اسی کھیل میں ہمیں بھی غلام کہا آن کو بھی غلام کہا تو عمر کا سنہ تھا وہ عمر جس جن جن کا ساتھی بچوں جاؤ اور جا کر ان سے کہنا کہ جو کہا ہے لکھنے پہ کیا کہا کہ بچوں جاؤ اور جا کر کہنا کہ جو کہا ہے وہ لکھنے بچوں نے کہا کہ ٹھیک ہے قورن قرم اتتابق دے کے بھتنے ان کی بار بار پہ 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 کہا ٹھیک کہ جو کہا تھا وہ لکھو اب شیرے خزائی کے بیٹے ہیں بھلا کسرے کا پہ اٹھائیا قیم لکھ دیا عمر اور عمر کی نسے ہماری غلام بس رو تسکیم رکھا لے کر عبداللہ عمر عمر کے پاس آئے اور جب دیا حافظ تو بچوں کی توقع تھی کہ باہ بڑا دعا ہے بڑا دبا ہے یہ قدار ہونے لگا آپ جہاں جائے ہے دبا ایتر ہو گئی کہا عمر اس دو تو آپ خزرنا ہو گئے تھا پھر آپ رو کیوں رہے تو کہا بچو یہ تحریر ہماری نجاب کی دمارت ہے یہ تحریر جو بتائیں دے دی ہے کہ عمر قرآن ہے برود محشد عمر کا کوئی حمل خدا کی بائی کا حمل ہو رہا ہو عمر تو یہ ہے کہ یہ تحریر عمر کو نجاب ملائے آرے قدیر آرے رسالہ یا حسین کہ کہ جو جنتی تھا جس کو نبی جنتی کہا تھا وہ سکتا تو ضرورت کیا تھی لیکن مقام محضر بید کیا ہے جو عمر نے بتا جا ہے بتا کہ ان کی شام کیا بہت حضرت عثمان عزیزی کے دور پر بڑا عدو احترام آت ہوا آت جوانی کی تحریف پر ہو چکے تھے اور پھر اس کے بعد خلافوں کے کچھ ایسے معاملات شکوع ہوئے کہ ان خلافتوں پر معدشین نے اتنی توجہ جد کہ فضائق اور مدینے میں حسنین کے حسنین کتابوں میں کم اثر کیا لیا اسی لیے جوانی کا کچھ حصہ جو کہ مدینے میں بھائیوں کا گزرا ہے وہ کتابوں میں یہ دیمئی ملتا ہے کہ وہ ایسا دور حضرت عثمان عزیزی شہارت شکل ہو گیا تھا کہ زیادہ مدین نے اُنی قائل کو جمع کر تو بہت حضرت عزیزی کے اُدھنی کے بعد حضرت عزیزی بنی پر حضرت عزیزی کی خلاف جب شہارت ہوئی تو خلیفہ بل اتفاق کس کو بنایا لیا امام حضر نے مجھ تبا دی امام حضر خلیفہ بنی اور جب امام حضر خلیفہ بنی تو آپ نے اپنی دور خلافت کی جو مسند رہے تو چھے محاف کس 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 محاف نبی کی تقبلی ہو گی میرے آقا نے برما کہ میرے با خلافت تیس مال وقت برطانہ مہین اس کے بعد خلد شاہ پیدا ہو گیا اس میں بضاوطیں اور مخالفتیں شروع ہو گیا اور وہ تیس ساتھ حضرت ابو وقت کے ڈھائی ساتھ حضرت عمر کے دس ساتھ حضرت عثمان حلی کے بارہ ساتھ مولا علی کے سال چھ ساتھ اور حسن امام حسن کے چھ مہین ساتھ تیس ساتھ ہو آپ کی صلاحات میں اور آپ کی خلافت میں کی کیونکہ خارجیوں کا ایک بڑا لیو صحابہ رہے بیت باغی بن چکا اور عثمان حلی شہدت کے کامیوں سے کچھ غلط پہلیا ہو چکی تھی بس لوگ ایک دوسرے پہ کساس اور بدلے بھی مجھا تھی خون بہانے پر آماز آتی تو امام حسن نے دیکھ کہ اگر میرے خلافت پر رہے سے لوگوں میں ستلوں غارب دیگی ہوتی ہے تو آپ نے خلافت سے تمردائی خلافت کو چھوڑ دیا اور پھر امیر معامیہ کو خریفہ بنا کر آپ شرطوں کے مدینے میں سکون سے زندگی گزار میں لگے اب صلاح جو کہتے ہیں کہ اگر سیازت کا اور حقیقت میں تخت گئی گئی تو امام حسن کو مل چکا تھا چھوڑا کی اور پھر بتا جائے کہ ان کے طوروں کی دھول تھی انہوں نے اطاعت دیا لیکن بار بار بھی اتنا ذہن ساتھ کر لے کہ امام حسن نے در کی نجر تخت نہیں چھوڑا در سے خنافت سے در تبرداری نہیں کی تھی جہاں حسین کی ربوں میں حضر ترنار کا خون تھا بلکہ حضر کی ربوں میں بھی حضر ترنار کا خون تھا تو در کی وجہ سے خون کی وجہ سے آپ نے ساتھ سے در تبرداری نہیں کی بلکہ کچھ مسیح تھی اور وہ مسیح تھی کیا کہ جو لڑ رہے تھے جو اپنے تھے سمجھ آئی بر جو آپ میں جان پڑے تھے وہ اپنے تھے اور اپنوں میں قطع و دار کی روز لینے کے لیے امام حسن نے اپنی خلافت سے دستمرداری کی اگر کوئی یہ کہے کہ در کی وجہ سے تو حسن پھر کو نائم ہے وہ چاہیے ہے اور کوئی کہے کہ دماؤ میں مجھ سے وہ بھی چاہیے ہے گویا جمعہ حسن نے خلافت اس لیے کی چھوڑ دی تھی کہ مصطفیٰ کے خون کی تکمیل کرنی تھی اور میرے نبی نے فرما تھا کہ میرا یہ بیٹا دو دیروں میں صلاح کر گا اور آپ کے شرابت سے آپ کے خلافت کی رت قبردائی سے جو آپ نے موامی کو اتا کی بس اسی کو دیرا تھا کہ قتل و غرم دیری رب دی اور امام حسن کو بھی شہادت بھی ہے زہر کے اتا کی مجھ آپ نے جانا شہادت نوش کر آیا امام حسین نے پوشا گی کہ بھائیو 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 کہ وہ قوم ہے جس نے آپ کو غذر دیا تو امام حسن فرماتے رہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن دنیا ہوتے ہوتے میں اسے برنام نہیں کر میں اس کا نام لوگو جو کام نے نہیں لگا پر آپ نے جانے شہادت نوش کر آیا امام حسن کو جنت البطی میں آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ دوسرہ کی قبر عمر کے پہلو میں دفع کیا گیا اور وہاں آج بھی آپ کا موارد موجود ہے امام حسن کی شہادت کے بعد پھر جو معاملات سلام ہوئے ہیں امیر معابیہ گوڑے ہو گئے اور جب وہ گوڑے ہوئے تو ضائع رہت ان کی اقلت نئی نجلی کام تھی اور لوگوں کے کہنے پر انہوں نے یزید کو اپنی آخری وقت میں سرابت دے دی اور بس یزید کو خیمی فعب بنا آخر اس کے بعد وہ معاملات شروع ہوئے تو انشاءاللہ یہ دو تین دنوں میں وہ پوری تعریف بلکل تفصیل کے ساب آپ معاملات کے معاف کریں اللہ وقت اللہ ہم سب کو حضر میں قیم ہیں کہ فضائیو و منافق پرام اپنی کو اپنی خطار ملوان اور جب اوز و ملوان ملوان